السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مسئلہ پوچھا گیا تھا جو گزشتہ سے متعلق تھا نماز سے باہر دعا کرنے کے لئے سجدہ کرنا اور سجدے میں جا کے دعا کرنا گزشتہ چونکہ نماز میں مختلف ارکان میں دعا کی تمام تفصیلات بیان کی گئی تھی ایک جزیہ یہ رہ گیا تھا کہ نماز کے باہر مستقل سجدہ کر کے دعا کرنا اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے نماز کے باہر رکو سجدہ عبادت نہیں ہے جس طرح نماز میں جھکنا رکو کرنا سجدہ کرنا عبادت ہے نماز کے باہر جھکنا رکو سجدہ عبادت نہیں ہے البتہ جہاں شریعت میں ثابت ہے جیسے سجدہ تلاوت اللہ کی نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرنے کی خاطر سجدہ شکر اس کی شریعت میں اجازت ہے امام شافع رحمت اللہ علیہ کے مسلک میں محض دعا کرنے کے لئے سجدہ کرنے کو منع کیا گیا ہے ایک بدات اور ناجائز عمل قرار دیا گیا ہے تیسری بات دعا کے آداب جو حدیث میں منقول ہیں اس میں دو زانو بیٹنا ہاتھ اٹھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تاقید فرمائی کہ ہاتھ اٹھانے کی ترقیب دی ہے اور فرمایا کہ جب آداب کے معافق دعا ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ جھکنے سے پہلے بھی اللہ اس کے دعا قبول فرما لیتے ہیں تو آداب جو بیان کیے گئے ہیں ان آداب کی ریایت بھی نہیں ہو پاتی ہے سجدے کی حالت میں دعا کرنے سے چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام سے نماز سے باہر مستقل سجدہ کر کے دعا کرنا منقول نہیں ہے احادیث سے یہ عمل ثابت نہیں ہے اسی لئے محدیسین اور فقہاں نے اس عمل کو مکروح قرار دیا ہے چنانچہ مشکات کی شرح اشیاط اللہمات میں لکھا ہے سوم سجدہ مناجات بعد از نماز وظاہر کلام اکثر علماء آست کے مکروح است اشیاط اللہمات جن نمبر ایک صفحہ نمبر چھے سو بیس ایسے شرح صفر السعادہ اس میں مکروح قرار دیا گیا ہے کہ محض دعا کرنے کی خاطر آدمی سجدہ کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے اگر ثابت ہوتا یا اس کی گنجائش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کی ترغیب فرماتے یا کبھی کبھار عمل سے کر کے دکھاتے اتنی بات تو ہے کہ سجدے کی حالت میں دعا کی ترغیب ہے لیکن وہ سجدے کی حالت نماز کے سجدے کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدوں میں جو دعا کرنا ثابت ہے وہ نماز کی حالت کے سجدے تھے جو نوافل اور سنتوں کے ہوتے تھے چونکہ سجدے کی حالت حالت تدلو على غایت تذلل وعتراف بعبودیت نفسی وربوبیت ربی فکانت مدنة اجابت فلدالک عمر علیہ السلام بیکثار دعائی فی السجود اللہ معاین رحمت اللہ علیہ نے لکھائے کہ اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اس واسطے سجدے کی حالت تضرروں کی حالت ہے گڑ گڑانے کی حالت ہے اس میں اللہ تعالیٰ ضرور دعائیں قبول کرتے ہیں لیکن وہ نماز کے سجدوں میں ذکر کیا گیا ہے اس لئے خلاصے کے طور پر فقہاں نے جو لکھا ہے بعض نے تو اس عمل کو مکروع اور بعض نے بیداد لکھا ہے اس لئے کبھی کبھار اگر سجدہ کر کے دعا کر لی جاتی ہو یا گھر پر تنہائی میں ہونے کی حالت میں اگر سجدے میں جا کے دعا کر لیا جاتا ہو یا انسان کے حالت بہت ہی تضرروں اور رونے دھونے کی حالت میں آدمی بے اختیار سجدے میں گر جائے تو اس میں کسی فقی کا منع ثابت نہیں ہے اور کوئی اس سے منع بھی نہیں کرتے ہیں صاحب احسن الفتاوہ نے لکھا ہے جل نمبر دو صفحہ نمبر چھپیس پر کہ کبھی کبھار کر لے اور گھر کے تنہائی میں اور آدمی جب بے اختیار ہو جائے تو اس حالت میں سجدے میں دعا کر لے اس سے منع نہیں ہے البتہ سنت نہ سمجھا جائے اور آج کل جو عوام کا معمول بن چکا ہے کہ مستقل نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرض نماز کے بعد سجدہ کر کے ہی دعا کرتے ہیں اور سجدہ کر کے دعا کرنے کو ہی قبولیت کا اور بہت اہم اور سنت اور مستقل نماز کا حصہ سمجھ کر کیا جاتا ہے یہ شریعت میں ایک طرح کا اضافہ ہے جو قابل اصلاح ہے البتہ فقہ احناف کے نزدیک سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر و غرہ نماز کے باہر کے سجدے ثابت ہونے کی وجہ سے کراہت کے ساتھ اس کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص عادت بنائے بغیر سنت سمجھے بغیر احتمام کیے بغیر کبھی کبار کر لیتا ہو یا تنہائی میں سجدے میں دعا کر لیتا ہو تو اس کی گنجائش ہے لیکن اس کا معمول نہ بنا جائے اس کو سنت نہ سمجھا جائے آداب جو دعا کے منقول ہیں سنت طریقے سے بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر اور اللہ کی تعریف اور دروش شریف پڑھ کر حلال کمائی کے ساتھ توجہ اللہ کے ساتھ دعا کرنے کا احتمام کیا جائے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح آداب کی ریائد کرتے ہوئے دعا کریں